آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کی وہ بیٹیاں جنہوں نے ابھی تک سیاسی میدان میں قدم نہیں رکھا پاکستان کے ماضی اور حال کے کئی ایسے سیاستدان ہیں جن کی بیٹیوں نے ان کی طرح سیاست کے میدان میں قدم تو نہیں رکھا لیکن وہ مختلف حوالوں سے مشہور ہیں کسی کی بیٹی کھیل کے میدان میں مائک پکڑے دکھائی دیتی ہے تو کسی کی بیٹی کلم کی طاقت و اضمار رہی ہے چند سیاستدانوں کی مشہور بیٹیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آئیے آپ بھی جانئے کہ کس سیاستدان کی بیٹی کس چیز کے حوالے سے شورت رکھتی ہے نمبر ایک آصف درداری کی بیٹیاں بختاور اور آصفہ سابق وزیراعظم بنظیر بھٹو اور سابق صدر آصف علی درداری کی بیٹیاں بختاور بھٹو درداری اور آصفہ بھٹو درداری نے اب تک سیاست کے میدان میں قدم نہیں رکھا جبکہ ان کے بھائی بلاول بھٹو درداری اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں اور سیاست کے میدان میں اہم کردار نبارے ہیں دونوں بینیں مختلف سیاسی معاملات میں بولتی ضرور دکھائی دیتی ہیں لیکن اب تک بقاعدہ طور پر وہ سیاست میں نہیں آئی بختاور بھٹو درداری نے ایڈن بارگ یورسٹی سے انگلیس لیٹریچر میں ایم ای آنرز کیا ہے اور انہوں نے ایک میجی دارہ سیر دا فوڈ اور ڈیزاسٹر وکٹمز ارگنیزیشن کے نام سے بنا رکھا ہے جس کے تحت وہ لوگوں کی فلاہ و بیبود کے لیے کام کرتی دکھائی دیتی ہیں جبکہ دوسری جانب آصفہ بھٹو نے یونیورسٹی آف لندن سے گلوبر ہیلتھ میں ایم ایسی کیا ہے اور انہوں نے اب تک بقاعدہ طور پر اپنے والدین اور بھائی کی طرح سیاست میں قدم نہیں رکھا نمبر ٹو مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو پاکستان بیپس پارٹی کے بانی زرفکار علی بھٹو کے بیٹے مرتضی بھٹو کے قتل کے بعد سوچا جا رہا تھا کہ ان کی بیگم گنوہ بھٹو پاکستانی سیاست میں اپنے بچوں فاطمہ بھٹو اور زرفکار علی جونیور بھٹو کو لے کر آئیں گی لیکن اب تک ایسا نہیں ہو سکا فاطمہ بھٹو نے برنارڈ یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہے اور وہ ایک کمیاب لکھاری ہیں جو کہ ملکی اخبار دی نیوز اور غیر ملکی اخبار بھی گارجن کے لیے لکھتی رہی ہیں اور کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں جن میں وزپر آف دی ڈیزرٹ کے علاوہ فنکشنل ٹاولز دی شیڈو آف دی کریسنٹ مون اور دی ویز رونا بھی لکھ چکی ہیں وہ بطور مصنفہ کام کر رہی ہیں اور سیاسی میدان میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی اندلیب عباس کی بیٹی زینب عباس پاکستان تحریک کی اہم کارکن اندلیب عباس قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کی نمیدگی کرتی ہیں ان کی بیٹی زینب عباس نے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سیاسی میدان کو اپنے کیریئر کے لیے نہیں چنا اور انہوں نے کھیل کے میدان میں قدم جمانے کا خاصلہ کیا زینب ایک مشہور سپورٹس انکر ہیں جو اب تک کئی کھیلوں سے متعلق پرگرام کی مذبانی کے فرائصر انجام دے چکی ہیں انہوں نے پاکستان سپورٹس انکر کے دوران بھی بدور سپورٹس انکر فرائصر انجام دیئے ان کی شادی سابق کرکٹر حفیظ کاردار کے پوتے حمزہ کاردار سے ہوئی اور وہ اب بھی سپورٹس ایکسپارٹ کے نام سے مشہور ہیں اور آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کے کمنٹری پینل میں بھی شامل گرہ چکی ہیں جگنو محسن کی بیٹی میرا سیٹھی جگنو محسن نے 2018 کے الیکشن میں حصہ لیا اور پی پی ون ایٹی فور اوکارا ڈسٹرک سے الیکشن جیتا وہ اب پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں اور ان کی بیٹی میرا سیٹھی ان کی طرح سہست کے دعو پیج سیکھنے کی طرف کوئی جو نہیں دی بلکہ انہوں نے شو بیز کی دنیا میں ایک قدم رکھا اور پاکستان کی ایک مشہور ادھاکارہ ہیں انہوں نے 2011 میں سلوٹین ڈرامے میں نتاشا کا کردار نباہ کرشو بیز میں انٹری دی اس کے بعد انہوں نے محبت صبح کا ستارہ میں کام کیا اس کے بعد اب تک وہ دل فریب مجھے کچھ نہ کہنا تجھ سے نام ہمارا جوٹ خوشبو کا سفر دل بنجارہ یہ دل میرا اور دیگر میں کام کیا اس کے علاوہ وہ ایک فیلم سات دن محبت میں بھی کام کر چکی ہیں جانگی ترین کی بیٹی سہر ترین جانگی ترین پاکستان تحریک انصاف کے اہم کارکنان میں سے ایک ہیں اور ان کی بیٹی سہر ترین چاہتی تو سیاست میں قدم رکھ دیتی لیکن انہوں نے سیاست کے پرخار میدان میں قدم نہیں رکھا اور فیشن ڈیزائننگ میں اپنی صلیتیں عزمانے کا فیصلہ کیا فیشن ڈیزائننگ میں بھی نام کمانے کا فیصلہ کیا اور 2014 میں ملکت ہونے والے سن سرک فیشن ویک میں اپنی کلیکشن پیش کر چکی ہیں وہ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں بنتو کازمی اور سنا سفیناس سے متاثر نظر آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیشن ڈیزائننگ میں باقیتہ طور پر کس سے سیکھی اور پڑی نہیں ہے انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ خود ہی کام کر کے سیکھا سلمان تحصیر کی بیٹی شہر بانو تحصیر سلمان تحصیر کا شمار پاکستان بیپس پارٹی کے اہم عراقین میں ہوتا تھا اور دوزار گیارہ میں کاردانہ حملے کی صورت میں جاب مکھ ہونے ہوئے اس سے قبل وہ گورنر پنجاب کے عوضے پر فائد تھے ان کی بیٹی شہر بانو تحصیر سماجی کاربون کے طور پر کئی مواقع پر مترک نظر آئیں جب کیریہ چلنے کی باری آئی تو انہوں نے جنرلزم کا میدان اپنے لئے منتخب کیا کیونکہ انہیں فیشن کی دنیا کا تجربہ بہت ہے اور وہ مختلف جرائج اور حبارات کے لئے مضامین لکھتی رہی ہیں اور انہوں نے امریکہ کے سمٹس کارے سے تعلیم حاصل کی انہوں نے بین الاقوامی جریدوں میں جیسے نیوز ویک نیو یارک ٹائمز گارڈین بی بی سی اور سنڈے ٹائمز کے لئے مضامین بھی لکھے ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور کمیٹ بکس میں آپ کے رائے کا انتظار رہے گا